نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل نیوی ٹیک میں اور میں ہوں برجین دوستو جس گھڑی کا ہم بسابری سے انتجار کر رہے تھے وہ گھڑی آ چکی ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں یوپی ٹیٹی دوزارہ ٹھارہ کے ایڈمیٹ کارڈ کے بارے میں کیونکہ ہوئے یہ را تھا کہ سبھی لوگ بہت پریسان تھے ایک جام ڈیٹ کو لے کر کے ایک جام ڈیٹ آگے بڑھے گی پیچھے بڑھے گی اگر یہ آپ چیزیں نہیں لے جائیں گے کسی طرح مس کر دیا تو آپ پھر ایک جام میں نہیں بیٹھ پائیں گے دوستو آج کی ویڈیو ہم یہی ساری چیزیں جاننے کو ملیں گے آپ کو کیسے ہمیں ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنا اپنے موائل سے اور کیا کیا چیزیں ہیں آپ کو ایک جام میں ایڈمیٹ کارڈ کے ساتھ لے جانے ہیں دوستو ویڈیو کے ان تک بنے رہے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کریں گے ایک چھوٹی سی گزارت اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی ہوئے ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسی طریقے کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لحسان دبالی جیگا ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ لائک اور سیئر کریے گا تو دوستو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو آپ کو یوپی ٹی 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 ٹیڈ میٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سائٹ پہ آنا ہے سائٹ کا نام بتا دیتا ہوں یوپی بیسک ایڈیو بورڈ ڈارٹ جی آووی ڈارٹ ان ویسے ہیٹس سائٹ کا لنک ہے ٹی 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 کری آئے دو اس کو کلک کر کے آپ ڈاریکٹ یہاں پہ آ سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تین لنک دیئے گئے ہیں پہلا لنک ہے پریچھا ہے تو پرویس پتر پرنٹ کریں تو یہاں سے آپ ٹلک کر کے پرویس پتر پرنٹ کر سکتے ہیں دوسرا لنک دیا گیا ہے سہچک یوگتہ کے آدھار پر انار عبیرتیوں کی سوچی جن کنڈیریٹس کی سہچک یوگتہ کمپلیٹ نہیں تھی ٹھیک ہے ان کی سوچی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان کے فارم ریجک کر دیئے گئے ہیں دوسرا دوستو ایک سے ادھک جس نے آویزن پتر بھارا تھا کیونکہ ویب سائٹ اس میں چل نہیں رہے اچھے سے تو بہت سے لوگ ایک سے ادھک آویزن پتر بھر دیئے گئے ہیں تو ان کا کے والا لاشٹ والا اپلیکیشن پتر ماں نے کیا گیا ہے ماں کی پہلے والے اپلیکیشن ریجک کر دیئے گئے ہیں hn کی بھی سوچی آپ نیچے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ دو لنکھ دیئے گئے ہیں اگر آپ کا ریجیشٹری آنکھ گئے ہیں تو اس لنکھ سے کر سکتے ہیں اور اپنا بھرا ہوا آویزن پتر پرنٹ کرنی آئے تو آپ اور خط پرنٹ کرسکتے ہیں اب جان لیتے ہیں کہ ایسا ہمیں 첫 پتر پرنٹ کرنے آئے تو دوستو چلتے ہیں اوپر آئے لنک پہ اس پہ لنک کو کلک کرتے ہیں ہم دوستو جیسے ہی اس لنک کو کلک کر دیتے ہیں تو ہمارا پیج اوپن ہونے لگتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ پیج اوپن ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھ کے آگیا ہے اس سائٹ کانٹ بی ریشٹ میں اس کو ری لوڈ کر دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا دوستو ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں جیسے یہ سائٹ لائیو ہوئی ہے تو یہاں پہ سبھی لوگ ایک ساتھ پریویس پتر ڈاؤنلوڈ کرنے لگے ہیں اس وجہ سے سائٹ پہ بہت زیادہ ٹرافیک آگیا ہے اس وجہ سے کیا ہوا اس کا سرور کام نہیں کر رہا ہے سرور پہ اوور لوڈ ہو گیا ہے ایسے کوئی سیچویشن آ رہی تھی جب آپ آن لائن کر رہے تھے تو دوستو ابھی یہ یو پی ٹی ٹی کے پریویس پتر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس لگ بگ اگر آج کو چھوڑ دیں آج اکتیس اکٹوبر ہے تب بھی ہمارے پاس سترہ دن ہے ٹھیک ہے تو پریویس پتر آرام سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آپ کا پریویس پتر ہنڈیٹ پرسن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ لیٹ نائٹ یا ارلی ماننگ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کا پریویس پتر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا دوستو میں نے کئی بات یہاں پہ کوشش کیا لیکن ابھی بھی سائٹ اوپن نہیں ہو رہی کاران اس کا یہی ٹی 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 بہت زیادہ سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ رات میں کوشش کریے گا آرام سے ہو جائے گا کوشش کرتے رہیے جب تک آپ کا پریویس پتر ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ پہ اوپن ہو جاتا ہے تو سیمپل سا آپ کو یہاں پہ اپنا ریجسٹریسن نمبر ڈالنا ہے اور کچھ نہیں ڈالنا سیمپل سا ریجسٹریسن نمبر ڈالنا ہے جیسے ریجسٹریسن نمبر ڈالیں گے آپ کا پریویس پتر اوپن ہو جائے گا اس کے بعد اس کو آپ پی ڈی اپ فائل میں سیب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو ڈالیکٹ اس کا پرنٹر لے سکتے ہیں یا پھر آپ پرنٹر لے کر کے کیفے پر بھی نکلا سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی آسانی سے اس کا پرویس پتر آپ پرنٹ کرا پائیں گے زیادہ ڈیٹیل سے یہاں پہ بھرنا نہیں پڑے گا بس پرابلم اس میں یہی ہے کہ کب اس کی سائٹ اچھے سے چلے گی اور کہ اب آپ اس کے پرویس پتر ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے دوستو آپ ٹینسر مت لیجئے گا آرام سے ہو جائے گا ابھی ٹائم بہت کافی ہے اب دوستو بہت ہی جروری چیز بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ ایک جام سیٹر میں کیا کیا لے جانا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو اپنا پرویس پتر لے جانا پڑے گا ایڈمیٹ کارڈ آپ کو ساتھ لے جانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز دوستو وہ لے جانا ہے آپ کو ایک آئی ڈی پروف آئی ڈی پروف کون سا لگے گا جب آپ نے آن لائن کیا تھا اس میں آپ نے جو بھی منسن کیا ہو پین کارڈ یا پھر بینک پاس بھوک یا پورٹر آئی ڈی اس کا ایک اوریجنل لے لیجئے گا اور ایک اس کی فوٹو کامپ بھی کرا کر بھی دو چیز لے لیجئے گا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو ایک چیز اور لے جانا ہے وہ یہ لے جانا ہے کہ جو بھی آپ نے کیا ہو سپوز کر آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو بی ایڈ کی makseed لے جانا ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ نے بیٹی سی کیا ہوا ہے rutm btc کی کسی بھی because بھی همیتری سی mue stern procedure اس کی آپ کو وہاں پہ لے جانا ہے اس کی بھی Cageنل wykon چاہی بی اےativation ڈی بیلگ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہو اس کی آپ کو واپر го ارجنل wykon لے کے جانا ہے وہ چاہے fuseٹے پیہ سیکنڈ ڈ� کی ہوں produced کوئی دکٹ نظر آئی ہے Espаю component لے جانا ہے اب دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جن کے پاس مارک سیٹ نہیں وہ کیا لے کے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بہت سے ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جو کہ اپیرنگ میں ہیں ان کے پاس مارک سیٹ نہیں ہے دوستو تو وہ لوگ یہاں پہ اپنے پرشٹیر کی پاسنگ مارک سیٹ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے کیسے لے کے جائیں گے آپ کو پرشٹیر کی پاسنگ مارک سیٹ نیٹ سے نکلوانے کے بعد اس کو اپنے پرنسپل سے اس کو ویریفائی کروا لینا اس میں سائن اور مہر لگوا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لے کے جائیں گے وہاں پہ تو وہ آپ کی ماننے ہوگی تو دوستو آئے ہو آپ کو ساری چیزیں اچھے سمجھ میں آگئے ہوگی کیسے پرویس پتر پرنٹ کرنا ہے کیا کہ ہمیں ساتھ ملے کے جانا ہے ٹھیک ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سیئر کریں ساتھ ہی ساتھ اگر چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل نسان دبالیں دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی